ہمارا صدی کا بہران کا نام عمران خان وزیر اعظم صاحب تو الیکشن کیمپین کی دوران ایسے باتیں کرتا تھا کہ ہمیں امید تھا کہ وزیر اعظم بنتے ہوئے وہ بائسیکل پر چل کے دفتر پہنچے گا بلاول بھوٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو صدی کا بہران قرار دے دیا کہتے ہیں وزیر اعظم کی انتخابی مہم سے لگتا تھا کہ وزیر اعظم بن کر یہ سائیکل پر آئیں گے لیکن وزیر اعظم خود تو جہاز کا سفر کرتے ہیں عبام کو سائیکل پر چڑھا دیا ہم نے عبام دشمنی دیکھی غریب دشمنی دیکھی مگر یہ حکومت تو ملک دشمنی پر اتر آئی ہے جس قسم کا ظلم اس منی بجٹ پر کیا جا رہا ہے اس کے لیے الفاظ تک نہیں ایک وزیر جب یہ کہتا ہے کہ میرے پر ابھی پنڈی والوں کا سائیہ ہے تو کتنی شرم کی جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس ووٹ دورے نہیں تھے تو کس کے فون جاتے ہیں جب آپ کو ووٹوں کی ضرورت پڑھتی قائد عاظم نے ہمیں انگریز سے آزادی دلائی تھی عمران نیازی کی حکومت ہمیں آئی ایم ایف کی غلامی کے سکر کرنے جاری ہے ایک وزیر کہتا ہے مجھ پر پنڈی والے کا سائیہ ہے اسے شرم آنی چاہیے ایک مرحلے پر بھی آپ کے پاس ووٹ پورے نہیں تھے ووٹ پورے کیے گئے ایوان گواہ ہے کون فون کر کے ووٹ پورے کرتا ہے کتنی بار بڑے بھائی کو بلائیں گے بڑا بھائی بھی تنگ آ جائے گا روزانہ چھوٹا بھائی پٹ کر آ جاتا ہے لیگی رہنما خوضہ عاصف کا قومی اسمی میں اظہاریں خیال احسن اقبال کہتے ہیں وزیر آزم کے پاس سوائے تقریروں کے کچھ نہیں بندے نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی کام کیا ہو کوئی کاروبار کیا ہو تو پھر آپ کو پتا لگے کہ یہ جتنے ٹیکسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ سارے ایڈجسٹیبل ٹیکسز ہیں یہ کنزیومر تک ان میں سے نوے پیسے نے نہیں جانا جو قائدہ اس پہ اختلاف صاحب نے کل بڑے الفاظ استعمال کیے منحوس حکومت فرنٹ مین ہمارے لیڈر کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے چار چار عرب روپے نہیں نکل رہے اوپوزشن لیڈر کی ساڑھے تین گھنٹے اور بلاول بھٹو کی دیر گھنٹہ تقریر سنی لیکن یہ لوگ ہمارے بولے پر کالے چوروں کی طرح عبان سے بھاگ گئے وفاقی وزیر حماد عزر کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو نے جتنے ٹیکسوں کا ذکر کیا ان میں سے نوے فیصد رفنڈ ہو جائیں گے شہباز شریف نے کل ہماری حکومت کو منحوس کہا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کسی لیڈر کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں اربو روپے نہیں آئے اپوزیشن حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے سرگرم مہنگای مارک میں عوام برا حراف اپنے حق کی جگل رہی کہ اس حکومت کو فوری طور پر مفتر کرنے کے کیا کیا آپشن ہو سکتے ہیں اپوزیشن حکومت کے خلاف محاذ کھڑا کرنے کے لیے سرگرم مقاعدہ حضب اقتلاف شہواز شریف کی سربرا پی ڈی ایم سے ملاقات وزیر آدم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر مشاورت فضل الرحمان نے کہا مہنگائی مارچ کے دوران عوام برا حراس حقوق کی جنگ لڑیں گے حکومت کو فوری رخصت کرنے کے تمام آپشن پر بھی غور کیا جائے گا شہواز شریف بولے تحریک انصاف سے زیادہ ناہیل حکومت نہیں دیکھی وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی قانونی اور سیاسی ہتھیار استعمال کیے جائیں وفاق نے پنجاب حکومت سے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس پر مہرانہ رائے مانگلی ایٹانی جنرل آفس کا وفاقی کابینہ کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب حکومت کو خط ارسال خط کے مطن میں کہا گیا ہے کہ آگاہ کیا جائے نواز شریف بطن واپسی کے خابل ہے یا نہیں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے مہینے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے وزیر آزم کا آئی ایس آئی ہیڈکورٹرز کا دورہ ملکی سلامتی افغانستان کی صورتحال اور خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی وزیر آزم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پیشہ وارانہ تیاریوں پر اظہارت مدان ترجمان وزیر آزم آفس کے مطابق آرمی چیف اور وفاقی مزرع بھی امران خان کے ہمراہ تھے مسلمی قنون کے راہنمہ رکھنے پنجاب اسمبلی بلال یاسین پر فارنگ کیس میں انتہائی اہام پیش راف پولس میں فارنگ کرنے والے دونوں زمان کو گرفتہ کر لیا وزیر آزم نے عثمان مرزا کیس کا نوٹس لے لیا ریاست کا خود مدعی بننے کا فیصلہ ملکہ بخاری کے مطابق قاتون کو برہنہ کرنے کی ناقابل تردید ویڈیو اور فارنزک بطور ثبوت ریکارڈ پر موجود ہیں ایسے عمل کرنے والے کو قانون کے متعدد سزا ملنی چاہیے وزیر آزم عمران خان نے موٹووے ریپ کیس کی پیروی پر بھی ریپورٹ طلب کر لی پاکستان سے میں بہن ہی اماؤنٹ لے کر یوکی آرہی کی لڈڈن آرہی تھی اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے یہ سیچے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کرواؤں جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو جب یورو میں آپ کنورٹ کرواتے یا ڈالر میں تو آپ کو بہت ہی دکھ ہوتے ایف آئیے نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف ملی لانچنگ کی تحقیقات شروع کر دی حکام کے مطابق انسٹرگرام پر جاری ویڈیوز میں حریم شاہ خود بھاری رقم برطانیہ منتقل کرنے کا اطراف کر رہی ہے کوئٹر میں اتجادی ڈاکٹرز کی ریڈ زون کی طرف مارچ کی کوشش پولیس کا لاٹھی چارز متعدد مظاہرین گرفتار ینگ ڈاکٹرز نے اتجاداً شعبہ حادثات کو بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی مکران سپنکشن زون میں شدید زلزلے سے سنامی کا خطرہ گزشتہ رات دو بچ کر بائیس منٹ پر گوادر سے پچاس کلومیٹر دور بوہرہ عرب میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹر سکیل پر شدت پانچ رکارڈ کی گئی کراچی کے پوش علاقے کلفٹن شون سرکل کے قریب بینک سے رخم لے کر نکلنے والے شہری سے 73 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے مزاہمت پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی شاہ زیب قتل کیس کے مجرم شاروخ جتوئی کے اسپتال منتقلی کا معاملہ محکمہ داخلہ سندینکواری کے حکمات جاری کر دیئے تحقیقات ایڈیشنل سیکیٹری جیل خانہ جات کریں گے نوٹفیکیشن جاری مینی بجٹ کے معاملے پر ایم کیو ایم نے گیارہ نکات قومی اسمیلی سیکیٹریٹ میں جمع کرا دیئے نیوز ون نے نکات کی کوپی حاصل کر لی خالد مقمول صدیقی نے عراقین اسمیلی کو ضروری ہدایات دے دی ذرائع کے مطابق عوام کو متاثر کرنے والے ٹیکس واپس نہ لیے تو ایم کیو ایم بلکی حمایت نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمیلی ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا ہے کہ سیاست عبادت ہے عبدہ کاری ہو رہی ہے لنگر خانے کے بجائے لوگوں کو روزگار دینا چاہیے رہنما مسلمیلی یون علی پرویز ملک کہتے ہیں آئی ایم ایف نے حکومت کو کان سے پکڑ کر میز پر بٹھا دیا ہے پیپلز پارٹی کے نسان کھوڑوں نے کہا حکومت عبام کو بے اقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے نیوز ون کے پروگرام کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے پیپلز پارٹی حکومت نے کراچی کے ترقیاتی منصوبے ختم کیے سندھ کے شہری علاقوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے جب تک کراچی خوشحال نہیں ہوگا ملک خوشحال نہیں ہو سکتا عامر خان کہتے ہیں کراچی کے تاجروں سندھکاروں پر ظلم فوری بند کیا جائے کہا کہ آرسن حکومت کراچی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے بد قسمتی سے پھر لسانی تقسیم کی بات کی گئی بزر اطلاق سندھ سید خانی ایم کیم پر بڑا کچھ ہے کہا حلقہ بندیہ الیکشن کامیشن نے کی ہے پیپلز پارٹی نے نہیں مشرف اور ایم کیم جو کرے ٹھیک پیپلز پارٹی کرے تو غلط ہے جماعت اسلامی نائے بلدیاتی ملک کے خلاف سرا پایت جات سندھ سندھکار کے باہر دھرنا تیہوے روز بھی جاری حافظ نائیم الرحمان کہتے ہیں صرف بامانی مذاکرات کے بعد ہی دھرنا ختم کریں گے عالمی بینک نے رواسال پاکستان کی معاشی شرح نمو تین آشاریہ چار فیسز رہنے کی پیش ہوئی کر دی پاکستانی معیشت میں گزشتہ مالی سال ہر ران کن بہتری آئی ترسلات زرم اضافہ اور پالیسی ریچ میں کمی وجوہات ہیں عالمی بینک کی معاشی امکانات سے متعلق رپورٹ حکومتی اخراجات آمدن سے زیادہ ہے معاشی چیلنج اس کے باعث بیندال اقوامی داروں اور آئی ایم ایف کے آگے بار بار ہاتھ پھیلانا پڑا گورنر سٹریٹ بینک حضا باخر کی ملکی معیشت کو درپیش مسائل پر دو ٹوک گفتگو صدر مسلمی دون شہباز شریف نے افائیہ کی منی لانچنگ تحقیقات کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا لاہور کے اعتصاب عدالت نے خورت گورت کیس میں شہباز شریف کی بیٹی رابیہ امران اور داماد امران یوسف کو اشتہاری قرار دے دیا غزرہ اور ججز بھی دو تین دن جیل میں رہے تو انہیں مشکلات کا اندازہ ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیالہ جیل میں باثر قیدیوں سے متعلق لکھے خط پر سواد کا دران چیف جسٹس اتھر من اللہ کے ریمار دیریکٹر جنرل انسانی حقوق کو ریپورٹ مرتب کرنے کی ہدایت منافق خوروں زخیرہ اندوسوں کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے کھاک کی طلب اور رصد کی جائزہ اشتاث وزراثم کی ہدایت کہا کہ ملک میں اشیاء ضروریات کی کوئی کمی نہیں ہے آرمی چیف سے کانگو کے کمانڈر کی ملاقات محمد انچسفی اور علاقائی سیکیورٹی پر توادہ خیال جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا پاکستان کانگو کو ایفریقہ میں ایک اہم ملک تصور کرتا ہے ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بڑی پیش رہا سنہائی کورٹ میں حکومت پاکستان سٹیٹ بینک کی جانب سے ریپورٹ پیش سٹیٹ بینک اور حکومت نے کرپٹو کرنسی پر مکمل پابندی کے سرپانش کر دی مہت مہت بہت مہت مہت کوئی نہیں کیا بھائی ہے بھائی ہے بھی تُو ماننا نظر جب ایک دوسرے پر پڑی تو دل پر قابو نہ رکھ سکے میں اختیار آسو چھلک پڑے دونوں بھائی گلے لگ کر روئے جذبات کو ہلکا کی انصداد تشدگردی لاہور کے عدالت نے جوہر ٹاؤن بم دھماکے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا چار ملزمان کو نو نو مرتبہ سزا موت کا حکم خاتون ملزمہ عیشہ کو پانچ سال قید کی سزا سنائے گئی پاکستان میں کورونا سے عموات میں اشانک اضافہ وائرس مزید تیرہ افراد کی زندگیہ نگل گیا یومیا کیسز بھی بڑھنے لگے ایک دن میں کورونا کے دو ہزار چوہتر نئے کیسز رپورٹ دنیا بھر میں کورونا کا نیا ویڈینٹ اومیکرون بڑھنے لگا یورپ کی آدھی آبادی کے عالمی وباہ میں مبتلاہ ہونے کا خطرہ امریکہ میں بھی ایک ہی روز میں تیرہ لاکھ سلدائب کیسز منظر آم پر آگئے آسٹریلیا، فرانس، روس اور براسیل میں بھی صورتحال پیچھی دا زیادتی کیس میں یاسر شاہ کا نام ایف آئے آر سے خارج قومی کرکیٹر کا سوشل میڈیا پر پیغام کہا ان کے خلاف ہیرسمن کا کیس ختم ہو گیا شکر ہے سچائی سامنے آگئی کیس میں ملوث افراد کے خلاف ہتاک عزت کا دعویٰ ملکے بالا علاقے سخت سردی کی لپیٹ میں آگئے آزاد کشمی، گلکت برسرستان، خبر پختم خام بارش پہاڑوں پر بیرس باری، نظام زندگی مفلوچ لوگ گھروں میں محصور، قراج میں بھی سردی کی لہر جاری موسیقی